بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے خوف کو ختم کرے خوف ہے یہ کیا سپوز کرے میں ایک سٹیوڈنٹ ہوں مجھے فائل ہونے کا ڈر رہتا ہے میں ایک بزنسمن ہوں مجھے لوز ہونے کا ڈر رہتا ہے میری پراپرٹی ہے اسے ڈائمیج ہونے کا ڈر رہتا ہے میں اپنی لائف انجوائے کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھے پاورٹی کا ڈر رہتا ہے مجھے پراپرٹی کا ڈر رہتا ہے مجھے لائف کا ڈر رہتا ہے مجھے ہیلتھ کا ڈر رہتا ہے مجھے ڈیتھ کا ڈر رہتا ہے ہر طرح سے ڈر ہے ہر جگہ پہ ڈر ہے ہماری لائف ڈر سے بھر چکی ہے خوف سے بھر چکی ہے کس طرح سے اس خوف کو فتم کریں جب تک ہمارے اندر خوف ہے ہم اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پائیں گے جب تک ہمارے اندر خوف ہے ہم کسی چیز کو سکسس نہیں کر سکتے ہمارا کونفیڈنسی نہیں بڑھے گا خود پہ اعتماد ہی نہیں ہوگا کیونکہ ڈر ہے میں کسی شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا سوچے گا وہ کیا کہے گا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا ڈر ہے میں جوب کی تلاش میں رہتا ہوں مجھے جوب نہیں ملے گی یہ مجھے ڈر ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں پیچھے رہ جاؤں گا یہ مجھے ڈر ہے میں گریب کا گریب ہی مر جاؤں گا یہ بھی مجھے ڈر ہے مطلب کہ ڈر ہر جگہ ہے ہر لمحہ ہم ڈر میں رہتے ہیں ہر وقت ہم ڈر میں رہتے ہیں ڈر کے بھی دو قسم ہوتے ہیں ایک اٹیجمنٹ دوسرا بینہ اٹیجمنٹ کا ڈر اٹیجمنٹ مطلب جو چیز ہماری ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس چیز کو کھونے کا ڈر اور دوسری جو اٹیجمنٹ نہیں ہے جیسے میں سٹوڈینٹ ہوں مجھے فائل ہونے کا ڈر اس سے تو میری کوئی اٹیجمنٹ ہی نہیں یہ میرے ہاتھ میں رہے لیکن میں جسے چاہتا ہوں اس سے بکھونے کا ڈر میری لائف ہے بڑھا پے کا ڈر ہیلتھ کا ڈر اس طرح سے بھی ڈر ہوتی ہے کیسے ختم کریں ڈر کو کس طرح سے ڈر سے ہم نجات پالے کس ڈرہ سے ہم اس ڈر کو ختم کریں کیا کریں اپنی لائف میں کیسے انجوائے کریں جب تک ہمارے اندر خوف ہے ہم کبھی سکسس نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے اندر خوف ہے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک جب تک ہمارے اندر خوف رہے گا ہمیں ہر طرح سے ناکامی ہوگی کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرے گا ہر جگہ سے فیل ہو جائیں گے لوگ لوزر گائیں گے کیوں صرف خوف کی وجہ سے میں فلان شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات نہیں کرے گا ڈر ہے خوف ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لوگ کیا سوچیں کہ کیا ہے یہ خوف ہے چھوڑو اس ڈر کو ختم کرو اس ڈر کو آگے بڑھو بڑھتے رو کس طرح سے ختم کریں کیا کریں کیسے ختم کریں دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے ہم اپنا خوف ختم کر سکتے ہیں سپوز کریں کہ لوگوں سے بات کرنے سے ڈر ختم ہوتا ہے پریکٹیکل کرنے سے ڈر ختم ہوتا ہے پریکٹیکل میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہے جو چیز ہم اسٹیڈی پہ کرتے ہیں جو چیز ہم سنتے ہیں جس کو کرنے کے بارے میں ہم بس خیال کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کو پریکٹیکل کرنے سے ہمارا وہ خوف ختم ہوتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنے سے ہمیں وہ ڈر ختم ہوتا ہے ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے سے پہلے ڈرتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد ہمیں خوف ختم ہو جاتا ہے سپوز کریں میں نے سنایا کراچی میں اتنی زیادہ مشکلات ہیں لیکن میں جب تراجی جاؤں گا میں ان مشکلات کو فیس نہیں کروں گا تو آٹومیٹکلی یہ میرا خوف ختم ہو جائے گا یہ میرا ڈر ختم ہو جائے گا تو وہ چیزیں جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو ناکام کر رہی ہیں ان کو پریکٹیکل کیا کریں ان کو ریپیٹ کیا کریں ان کو دیکھا کریں ریل لائف میں دیکھا کریں کہ آہا اس میں اتنا زیادہ خوف ہے آہا اس میں زیادہ مشکلات ہیں اس کے بعد بڑھا کریں در ختم ہو جائے گا انشاءاللہ در ختم ہو جائے گا ریفریش رہنے سے بھی انسان کے خوف ختم ہوتے ہیں کسی چیز کو لوس کرنا بالکل در ہے لیکن لوس مت کیا کریں سوچیں کہ یہ نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا اتفاقا تو یہ ہم بعد میں بھی کر سکتے سپوز کریں میرے پاس لابٹو مونیٹر کیمپیٹر کار جو بھی پرپٹی ہے جو بھی ایسسٹ میرے پاس موجود ہے اس ایسسٹ کو کھونے کا در ہے لائک میرے پاس موبائل ہے ٹوٹ جائے گا مجھے ڈر ہے لیکن ٹوٹ گیا میں روپیٹ لے لوں گا دوسرا لے لوں گا کوئی اور لے لوں گا کیا ہے اس میں خوف کرنے کی بات کیوں ڈر کو پائدہ کریں ڈر سے ہی ڈپریشن ہوتا ہے ڈر سے ہی ہم ناکام ہو جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے ہی ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں ہر جگہ سے ہمیں یہی خوف ہے جو پیچھے گسیٹ لیتا ہے سکسس نہیں ہونے دیتا کانفیڈینس نہیں پائدہ کرنے دیتا بس ایمیجن کی وجہ سے یہ ڈر پائدہ ہو جاتا ہے ہمارے ہر سوچتے ہیں تصور کرتے ہیں ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا مد سوچا کریں جو ہونا ہے ہونے دے بس خوف کو ختم کریں ختم کیا کریں ریفریشمنٹ رہا کریں لوگوں سے ملا کریں باتیں کیا کریں ریپیٹ کیا کریں پریکٹیکلی کیا کریں بس خوف ختم خوف ختم کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لوگ کیا سوچیں گے سوچنے دے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بس خود پہ اعتماد رکھیں کانفیڈینس میں رہے کہ ایسا کروں گا میرے اندر یہ جذب آئے میرے اندر یہ جنون ہے یہ مجھ سے ہو جائے گا مجھے خود پہ اعتماد ہے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا سپوز کریں کہ میں سیمینار میں پریزنٹ نہیں کر سکتا لیکن مجھے خود پہ اعتماد میں کر جاؤں گا کیا کریں نا کچھ نہیں ہوتا کیا کریں ایک بار دو بار تین بار ڈر رہے گا لیکن پھر ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے ڈر ختم ہو جائے گا ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی پل میں ڈر کو ختم کر لیں یہ ایمپوسیبل ہے لیکن سلولی سلولی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ریپیٹ کرنے سے پریکٹیکلی کرنے سے ڈر ختم ہوتا ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ بھی ڈر ختم کریں گے اپنے جو سورس ہیں کس طرح سے ڈر ختم کرتے ہیں وہ خود کو ہی پتا ہوگا آپ کا ڈر آپ کو ہی پانلوم ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے اس چیز پہ آپ ریکٹیکلی کیا کریں اس چیز کو آپ ریپیٹ کیا کریں اس چیز پہ آپ انٹریس دیں کہ ہا اس میں ایسا اتنا بڑا لوس ہے جتنا میں ڈر کرتا ہوں کیا اس میں اتنا ہے اس کو دیکھا کریں اس میں جو آپ کے نقصانات ہیں اس کو بھی دیکھا کریں اپنی لائف ہے انجوائے کریں ڈر میں ہم لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے آپ اپنے خوف کو ختم کر سکتے دیکھا کریں کیا ہے اس میں ٹھیک سے دیکھیں پہچانیں اگر ہے خوف تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایک دن دو دن تین دن ہفتہ ایک مہینہ لیکن سلولی سلولی آپ اپنا کمپلیٹ لیڈر ختم کریں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں تو یہ تھا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بس اتنا فیر کے متعلق بتانا تھا کہ فیر کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہمیں سکسس ہونے سے روکتا ہے کیونکہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی بیس ہی یہ فیر ہے ہمیں ناکام ہونے کے لیے سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز لگتی ہے وہ ہے فیر خوف کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں خوف کی وجہ سے ہم سکسس نہیں ہو پاتے ہیں تو اسے آپ ختم کیا کریں انشاءاللہ آپ کی لائف انجوائیبل ہو جائے گی تھانکیو فار وچنگ دس ویڈیو پلیز سبسکرائب میرے چینل اینٹریس آن بیل آئیکن بٹن اگر آپ کو سپورٹ ہم پلیز لائک دس ویڈیو تھانکس